بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بڑھنے کو دوائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بار وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور جنہوں لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا مندل سے شکریہ ادا کرتی ہوں تو میرے چینل بنانے کے مقصد ہے کہ میں گریبوں نے تیموں کی مدد کر سکوں جتنے زیادہ ویورز ہوں گے جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنے زیادہ قریبوں نے تیموں کی مدد ہوگی تو میرے آپ اس سے میرے نیکی کام میں شامل ہو کر اللہ کی رضا حاصل کریں تو آپ میرے اس سے نیکی کام میں شامل ہو جائیں اور میں ہر روز آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بچوں کو جو ٹائفیڑ کے وہ ٹھیکے لگ رہے ہیں تو اب گورنمنٹ نے ایک اور ساتھ اس کے اضافہ کر دیا کہ ساتھ بچوں کو پولیوں کے قطرے بھی پڑھائی جائیں گے زیرو سے لے کے جو مثلا کہ 40 دن کا بچا ہوتا چھلے کا بچا ایک دن کا دو دن کا تین دن کا بچا اس کو بático گیا کی کوئی جائیں گے کچھ پایے ہوتی ہیں وہ جھوٹا بچہ ہوتا ہے بڑے بچوں کو گھplay لیتی ہیں لیکن 좋ыпہ بچہ ہوتا ہے تو ان سے اگر سوال جواب کے لگے تو پھر بعد میں کہتے ہیں اچھا ایک چھلے کا بچوں کو گھلانے ایک چھلے کا بچوں کو گھلانے تو آپ لوگوں نے سب بچوں کو گھلانے پائنٹ تک سال تک جتنے بچے سب کو پترے پھلانے ہیں اس کے بعد نو ماہ سے لے کے پندرہ سال تک جتنے بچے سب کو ٹائفٹ کے آپ لوگوں نے ٹیکے لگوانے ہیں تو بچوں کو آپ نے لوگوں کو جو آپ کے گھر میں ٹیم آئے گی آپ لوگ ان کے ساتھ تاون کرنا اور بچوں کو جو ٹائفٹ کی بیماری اس سے آپ لوگ نے محفوظ کرنا ٹیکے لگوا کر تو میں صبح کی گئی ہوئی تھی میٹنگ پر ہر روز میٹنگ ہوتی ہے تو صبح کی میٹنگ پر میں گئی ہوئی تھی تو اب میں میٹنگ سے واپس آئی ہوں تو اب میں کچھن کی طرف چلتی ہوں بچے کے کچھ دنوں سے کہہ رہے کچھ میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو میں کچھ میں چلتی ہوں اور کچھ میٹھا بناتے ہیں تو یہ میں کچھ چیزیں لیے میں نے یہ ادھا کپ میں چینی کا لیا ہے ادھا کپ میں دھوڈ کا لیا ہے یہ کی ایک کہ لیا میں ان کو کار لیا اور اس کے بعد یہ کسٹرڈ ہے اور یہ سوکا دھوڈ ہے خجور ہے وہ میں نے کار لیا یہ پشتہ ہو یہ میں نے کار لیا اور یہ میوہ ہے اس کو دو کے رکھ لیا اور یہ تین کے لیے آپ لوگونے کے لے کوئی اس طرح سے کار لینا اب میں دودھے چھولے پر رکھتی ہوں تو بڑا سٹارٹ کرتے ہیں تو اب دودھ میں چھولے پر رکھ دیا تو ایک تھوڑا سے میں نے مربع لیا اس میں نے اچھی طرح سے دول گیا تو اب دودھ جیسے گرم ہوتا ہے پھر ہم اس میں چیزیں شامل کرتے ہیں یہ میں دودھ ڈال کے اور یہ کسٹک پوڈر ڈال کے میں تو اس کو مکس کر لیتی ہوں آپ نے دودھ تھنڈا لینا ہے جس میں مکس کرنا ہے دودھ گرم نہیں ہونا چاہیے میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بنیلا کسٹر لیا ہے آپ جو چاہیں مرضی لے سکتے ہیں آپ کو جو بھی جس کا بھی زیادہ پسند ہے لے سکتے ہیں اور آپ دام بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور جو سمجھے ہوتی ہے دیکھ پر لوگوں کی وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے تو یہ اچھی طرح سے ایسے مکس کر لینا ہے اس کی گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے دودھ میں نے چلے پہ رہتی گیا تھا یہ میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اب اس میں میں آدھا کاپ جو چینی کا یہ شامل کر لیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تو ابھی پر میں بات کر لی تھی پولیٹ کترے کتروں کے بارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھلے کے دو دن کا چار دن کا ان کو چھپا لیتے ہیں کہ ان کو پولیٹ کترے نہیں پلاتے کہ نہیں یہ بھی چھوٹا اس کو بولیٹ کترے نہیں پلانتے اور بچہ ڈیر ماں کا ہو جاتا پدیش کے بعد تو اس کو ٹھیکا بھی نہیں لگواتے ڈیر ماں کے بعد چھلے کے بعد لگواتے ہیں کچھ لوگ ٹھیکا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے پدیش کے فوراں بعد جو ہوتا ہے نا ٹھیکا فاسٹی ٹھیکا لگوانا چاہیے کیونکہ بچے میں اتنی قوت مدافت نہیں ہوتی کہ جو باہر کی جو بماری ہیں جو باہر کا محول دینے چاہیے اور پولیوں کے کترے بغیرہ وہ بھی ضرور پلوانے چاہیے تو کچھ ماں کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں جی بچہ چھوٹا ہے اس کو بخار ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اپنے بچے کو انجیکشن اگر لگوائے دیش کے فوراں بعد بیسی جی لگتا ہے وہ بازو پہ لگتا ہے اس کے ساتھ بہار نہیں ہوتا ڈیر ماں کے بعد لگتا ہے دوسرا ٹھیکا جو پینٹا ڈیر ماں کوکل بغیرہ جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے بخار تھوڑا سا ٹمپریچر ہوتا ہے آپ بچے کو ڈکور کر دیں ٹھیکے والی جگہ پر اور بچے کو پینا ڈول جو سیرف ہے وہ ساتھ دے دیں تو بچے کو کبھی بخار نہیں ہوگا تو آپ بچوں کو ضرور جو ٹھیکے فاستی وہ لگوایا کریں اور بچوں کو کوڑیوں کترے بھی پلایا کریں گورمنٹ جو اتنا ہمارے ساتھ تعمر کر رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے جو گورومٹی میں آتی ہیں کترے بھلانے یا جو لاکے میں آتے ہیں ٹھیکے بچوں کو لگانے یا مرک جیسے جہاں بھی وہ ٹھیکے لگاتے ہیں ان کے ساتھ تعمر کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہیے تو یہ پھر کترے پلا پلا کے آپ لوگوں کی خدمت کر کر کے تو دیکھو میرا جو سانس وہ بھی پھول رہا ہے اور مجھے ٹائم ہی نہیں میٹھا کہ میں اپنے ٹیسٹ کروا ہوں آج پھر میٹنگ دیا اور میں پھر گئی ہوئی تھی مجھے تو لگتا ہے آپ پورا مہینہ اور فروری کا بھی ایسے ہی نکلے گا تو اب ہمارا دودھ اچھی طرح سے بھوائیل ہو گیا اب ہم اس میں یہ ہم نے جو مکسٹر بنا کے رکھا ہے اس کو آستہ آستہ ڈالنا ہے اور دودھ کو ہلاتے جانا ہے تھوڑا تھڑا کرکے اس کو ڈالنا ہے اور ساتھ ہلاتے جانا ہے اب ہم ہم اس کو نیچے تارتے ہیں تھوڑا تھنڈا کرتے ہیں پھر اسے ایک بول میں نکالتے ہیں اور یہ شوٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اس کو ایک بول میں نکالتے ہیں آپ نے اس کو مکمل تھنڈا نہیں کرنا تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ڈال دینا اگر زیادہ تھنڈا کریں گے تو پھر یہ جمیں گا نہیں اس کے اوپر ایک جو لیئر آ جاتی ہے نا پھر وہ نہیں آئے گی یہ اوپر سے آپ نے اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر دینا ہے ایسے کرنا اس کو اوپر سے دابنی دینا یہ مارا ایک یوٹیوپر بھائی ہے شیفر زوان وہ ایسے بات نہیں کرتا ہے ایسے کرنا اوپر سے دابنی دینا تو میرے پاس بادام نہیں تھے اس لیے میں بادام نہیں ڈال لوں گے ویبر اب یہ نہ کہنا ہے کہ میں نے کسی کی ریس جو وہ ہوتا رہی ہے ڈالی بات ہر بندے کو کھانا بکانا آتا ہے نکل ریس میرے بچے جو ہنس رہے کہ ماما ریس کہہ رہی ہے ریس نکل ایک ہی بات ہوتی ہے ریس کہہ لو نکل کہہ لو ہم ٹھہلے گاؤں کے لوگ تمہاری زمان سیدھی سا دی ہے تو ہم جو نکل اس کو ریس کہتے ہیں اور پیشتہ میں نے ڈال لیا اب میں میور ڈال لیں میور اب میرے پاس یہ بچے اور شریفیاں بھی اس کو کہتے ہیں اور ہماری زمان میں اس کو مربع کہتے ہیں یہ بچا ہم اس کو درمیان میں ڈال دیتے ہیں ابھی کیلے بھی پڑھے ہوئے ہیں اس کی بھی جگہ بناتے ہیں چلو یہ کیلے میں اسے لگا لوں گی تو ویور یہ سارا میں نے جو کیلے میں نے اس کے اوپر رکھتی ہے تو جو کیلے بچے ہیں وہ اب میں کھا لوں گی تو یہ دیکھیں اس کی لک بہت اچھی لگری ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں کالے کے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تک اپنا بہت سالا خیال رکھیں اگر دعا میں یاد رکھیں اگر صدا خوش رہو ہے تیروں مسکرہ تیروں خوش رہو اللہ حافظ موسیقی